اور اب خبر تفصیل سے دہلی کے کونسٹیوشن کلب میں بین المذاہب کونفرنس کا انقاط کیا گیا جس میں قومی سلامتی کے مشیر عجیر دوبھال کے ساتھ ساتھ ملک بھر کی مختلف کمیونٹیز اور مسلم کمیونٹی کے اہم لوگوں نے شرکت کی کونفرنس کے دوران ملک میں بڑھتی ہوئے نفرت پر تشویش کا اظہار کیا گیا خاص طور پر پاپولر فرنٹ جیسی تنظیموں کے بارے میں کہا گیا کہ اگر حکومت کے پاس ان کے خلاف ثبوت ہیں تو ان پر پابندی آیت کی جائے قومی سلامتی کے مشیر عجیر دوبھال نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے شر پسند اناثر کو ناکام بنانا ضروری ہے جو دھرم کے نام پر یا کسی اور بچار دھارہ کے نام پر ہنسہ کا لوگوں کے اندر ویمنیس تر پیدا کرنے کا لوگوں کے اندر میں کنفلٹس کرنے کا پریتہ کرتے ہیں اس کا پرہاں پورے دیش پر ہوتا ہے دیش کے اندر بھی ہوتا ہے اور دیش کے باہر بھی ہوتا ہے اس کا کارنی یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جن سگیا ایک بہت بڑی معافترہ میں لوگ آپ جیسے لوگ شاید اپنی آواز کو اتنا بلند نہیں کرتے جتنا ہونا چاہئے تو یہ مینورٹی ایک بہت چھوٹے چند اناثر کی آواز لگتا ہے کہ یہ شاید ہندوستان کے آواز اور اگر ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے تو جیسے کہ شاہردہ نشیر صاحب نے بہلکل درست فرمایا کہ ہم لوگوں کو ایک موک سپیکٹیٹر کی طرح ایک چپ چاپ رہنے والے سپیکٹیٹر کی طرح لہوکر زمین پر کام کرنا پڑے گا اپنی آواز کو برند کرنا پڑے گا اپنے آپ کو سنگٹھت کرنا پڑے گا اور اپنے اندر اگر کچھ غلط پہنیاں ہیں تو ان کو دور کرنا پڑے گا اگر کچھ لوگوں کے بیچ میں کچھ غلطیاں ہیں تو ان کو ستھارنا پڑے گا ہمیں اپنے پیغام کو گھر گھر لے جانا پڑے گا ہر بچے کو ہر بزرگ کو ہر خواتین کو سماج کی ہر طبقے کو یہ محسوس کرانا پڑے گا کہ وہ دل سے اس چیز کو محسوس کریں کہ ہمارا ایک ملک ہے ایک ملک جس پہ ہمیں فقر ہے جہاں پر ہر دھرم ستندقتہ سے اپنی دھارمی کو پوچھے وہ کرتا ہے جہاں پر ببند دھرم سیکھوں ورشوں سے یہاں پر انہوں نے وہ کیا ہے اور دیش کی ترقیل دیش کو آگے بڑھانے میں ان سب پر بہت بڑا جتا ہے لیکن سب سے بڑا جو اس ملک میں تھا وہ بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا تھا اس میں انیس سو اکیانوے میں حضرت مولانا ابو الحسن علی حسن ندویر حمد اللہ علیہ نے شنکر اشاریہ جی کے ساتھ مل کر ایک کوشش کی تھی جس میں یہ بات تہہ ہو گئی تھی کہ مسجد محفوظ رہے گی اس سے ہٹ کر مندیر بنا لیا جائے گا اور دونوں سب ملکے رہیں گے اور نماز بھی ہوتی رہے گی تو اس کے خلاف جو ہمارے درمیان میں شدت پسند لوگ ہیں انہوں نے آواز اٹھائی اور مولانا پر الزامات لگائے کہ مولانا تو سودا کر لیا تو وہی بات میں نے اس وقت کی دوہزار اٹھارہ میں کہ ہمیں باچیس سے مسئلوں کو حل کرنا شاہیے نہ کوٹ کی طرف جانے کی ضرورت ہے اور نہ جھگڑا کرنے کی ضرورت ہے میرا یہ کہہ رہا ہے کہ ایک راستہ ہوتا ہے دوستانہ برادرانہ اور آپس کی بات چیت کا اور ایک راستہ ہوتا ہے کوٹ کا تو اس وقت آپ کوٹ گئے ہو کہاں کہ جو فیصلہ کوٹ کہاں گا وہ ہم قبول کریں اب بھی کوٹ ہی تو جا رہے ہیں نا تو سڑک پہ لڑائی مت لڑیے کوٹ سے لڑتے رہیے کیونکہ آپ کا آخری سارا کوٹ ہے نا دیکھیں یہ کہنا چاہیے کہ ڈیفرنسز ختم ہونا چاہیے تو ڈیفرنسز تو ختم ہی ہو سکتے کیونکہ ڈیفرنسز کی منابراہ مذہب بنے ہیں لیکن یہ کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے محبت ایک دوسرے کی دلاداری نہ ہونا چاہیے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے سر سے جدہ کرنے والا جو بھی ہے اسلام ہی ہے ہے کہ تم نے کسی کا سر تن سے جوزہ کیا تو تمہارا سر تن سے جوزہ ہو جائے گا یہ اسلام کا قانون ہے تو جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں جس نے نعرہ لگائے گا مسلمان نہیں ہے اور کسی نے نعرہ لگایا اور ثابت ہو جائے تو اس کو بالکل سزا ملنا چاہیے ہمارے ساتھ ہیں سید نصیر الدین چشتی صاحب آپ لوگوں نے ایک کانفرنس کی اجید ڈھوبال جی بھی آئے اس جو کانفرنس ہے اس کا ایجنڈا کیا تھا اور کس طریقے سے آپ ایک کام کرنے والے ہیں دیکھیں ایجنڈا بہت اس پرش تھا انٹر فیت کانفرنس آج رکھی گئی تھی اور انڈیا سوکی سیجنشن کانسل کی طرف سے میں اس کا فاؤنڈر چیرمن ہوں ہمارا آج کی کانسل کی مٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ تمام مذہب کے لوگوں میں واپس سے جو وشواس کیسے قائم و دائم کیا جا ہوں اس واپس سے ایک تصور کے پرتی آدھر اور وشواس کو اسٹیبلش کیسے کیا جا ہوں اس کی ایک روات نہیں کی جائے کیونکہ پچھلے دو تین مہینے سے جو ملک کے حالات تھے ملک میں ایک انتشار جیسا ماحول پیدا ہو گیا تھا ریڈیگر اورگنیشن اپنے ایجنڈوں کو میں اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوتے ہو نظر آ رہے تھے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس جو کانفرنس ہوئی تمام لوگ موجود بھی رہے الگ الگ طبقوں سے الگ الگ سمودائے اسے اس میں کیا ریزولیشن پاس ہوا ہے کس طرح کی چیزیں جو ہے آپ لوگ جو ہے سرکار سے بتانے والے ہیں کہنے والے ہیں اس میں کی ریزولیشن میں ان تو ایپورنٹ پاس ہوا ہے تین چار ہمارے کے ایک تو سرطن سے جدہ والی بات جو ہے یہ اس طرح کا سلوگن سننے میں آ رہا ہے پچھلے دو تین مہینے سے یہ ہندوستان کا مسلمان ایسے ناروں کو سپورٹ نہیں کرتا یہ ہندوستان کا نارہ نہیں یہ انٹی نیشنل نارہ ہے انٹی ریلیجن نارہ ہے ہم چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے کانونی کاروائی کی جائے ہم سب حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں دوسرا ہم چاہتے ہیں ایک انٹی ریڈکلزم کے یہ انٹی ریڈکلزم سکورڈ یا فرنٹ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کو اس کو بنایا جائے جو ریڈکل فورسز کے خلاف گراؤنڈ لیویل پہ جا کے کام کرے یہ تمام مذہب کے لوگوں اس میں انٹر فیس کی طرح ہم لوگ مل کرے گراؤنڈ پہ جا کے کام کرے کیونکہ ہم لوگ کوئی بھی گھٹنا گھٹی دھوتی ہے تو کمروں میں بیٹھ کے ہال میں بیٹھ کے کنڈم کر دیتے ہیں ایک بات دیکھئے آپ لوگ کنڈم بھی کرتے رہے ایش نندہ کو لے کر کے بھارت میں الگ الگ جو پر بڑا باوال ہوا اس مددے پر کیا آپ لوگوں نے فیصلہ لیا ہے دیکھئے چاہے وہ اسلام سے جڑے ہوئے لوگ ہوں چاہے وہ ہندو مذہب سے ہوں سکھ مذہب سے ہوں کوئی مذہب نہیں سکھا تھا کسی بھی مذہبی پیروہ کو کسی بھی مذہب کی جو عالی شخصیت ہیں عظیم شخصیت ہیں ان کو برا و بھلا کہا جائے تو ہم تو اس کی نندہ کر چکے ہیں ہم چاہتے ہیں اس پر سخت سے کانون اور بنایا جائے کانون ہے لیکن اس کو ایک سٹرکلی ایمپلیمنٹ کیا جائے یہی ڈیمانڈ کریں کہ اس کانون کے تحت اس ملک کے کانون کے تحت ان کو سخت سے سخت سجا دی جائے جو ایسے کام کرتے ہیں میں آپ کے چینل کے مادیم سے پیرنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ان کے ماباب سب تمام لوگوں کے ماباب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بچوں کا دھیان رکھیں کہ وہ شوشل میڈیا پر کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یا کس ارگانیزشن سے جڑتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا بھوشے اندکار میں چلا جائے تو یہ تھے سید نشیر الدین چشتی جن کی پہل پر یہ پوری کانفرنس ہوئی تھی اور بڑا سوال جو یہاں سے نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ریڈیکلائزشن کے خلاف جو ہے ایک فرنٹ بننا ہے اور پی ایف آئی یا جس طرح کے دوسرے سنگڑھنے ان کو بین کرنے کی بات ہو رہی ہے کیمروین گھورف گری کے ساتھ خورف شہزاد نوزیٹین ڈلی